سو ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم دیکھیں گے کہ داتوں کا ناف کیسے لیا جاتا ہے کئی پیشنٹس جو داتوں کا ناف دینے کے لیے جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں ڈاکٹر ناف کیسے لیتے ہوں گے سکیل سے لیتے ہیں کئی انچہ ٹیپ تو یوز نہیں کرتے ہیں وہ ناف لیتے کیسے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ناف کا ناف کیس طرح سے لیتے ہیں اور یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی امپورٹنڈ ہونے والا ہے جو بھی پڑھ رہے ہیں اور پہلی بار الگ نیٹ مکس کرنے والے ہیں تو ناف لینے کے لیے ہم پر جو سامان چاہیے وہ ہے یہ الگ نیٹ جس کو ہم مکس کر کے ناف لیتے ہیں اس کو مکس کرنے کے لیے یہ انسٹرومنٹ یہ ٹری جو کی موں میں لگا کے اسے ناف لیا جاتا ہے اور دو مکسنگ بول اور سمپل پانی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ناف کیسے لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ الگ نیٹ تھوڑا سا اس گول میں لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے تھوڑا سا لے لیا اس کو اور اس میں پانی آپ ملائے گے سٹوڈنٹس جو پہلی بار مکس کرنے ہیں ان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی آپ پانی ڈالیں گے وہ بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کو بلکل ایسا بہنے والا نہیں بنانا ہے یہ پیسٹ کی طرح بننا چاہیے ٹھیک ہے تو جیسے جیسے آپ مکس کرتے رہیں گے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ کتنا پانی اس میں لگے گا اور جب آپ اس کو مکس کریں گے تو پہلے آپ کو اس کو اس طرح سے بھومانا ہے تاکہ پورا پانی جو ہے پورڈر میں مل جائے اس کے بعد آپ کو اس میں ایٹ موشن جو آپ نے بکس میں پڑھا ہوگا یہ ایٹ موشن ہوتا ہے یہ والا یہ ایٹ بن رہا ہے آپ کا اس طرح سے یہ ایٹ موشن میں اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کلیکٹ کرنا ہے اور پھر والز کے اگے اس میں پریس کرنا ہے تاکہ ایئر وبل سارے نکل جائے دیکھئے ٹھیک ہے اب یہ مکس ہو گیا ہے اب اس کو آپ کیری کر سکتے ہیں یہ بلکل پیسٹ والا ہونا چاہیے بلکل بہنے والا نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا پیسٹ ہونا چاہیے آپ کے بعد یہ دیکھئے گر نہیں رہا ہے یہ اس میں نیچے گر نہیں رہا ہے پیسٹ ہونا چاہیے پھر آپ ٹری میں لیں گے اس کو ٹری میں آپ اس کو لوڈ کر دیں گے یہ ٹری لوڈ کرنا میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ہیں پیچھے کی طرف بہت زیادہ الگینیٹ نہیں رکھنا ہے زیادہ پیچھے الگینیٹ رکھنے سے اُلٹی پیشن کو آ سکتی ہے پھر آپ یہ دیکھیں گے کی یہ پیچھن کا موں ہے آپ نے ٹری کو اندر لگایا اور اس کو یہاں پر آپ نے پریس کر دیا اور پھر آپ اس کو سینٹر سے ہولڈ کر کے رکھیں گے تھوڑی دیر تو یہ دیکھیں یہ ٹری لگی ہوئی ہے پیشن کے بھوم میں میں آپ کو ایسے یہاں موڈل ہے اس لئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے کچھ یہ دکھائی دے گی تو آپ کو ویٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ سکھے نہ تو سردیوں میں یہ الگینیٹ سکھنے میں بہت ٹائم لیتا ہے کیونکہ پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا تھوڑا ہلکا گرم پانی لیں گے تو الگینیٹ جلدی سیٹ ہو جائے گا یا اگر آپ اس میں تھوڑا نمک ڈالتے ہیں تو ابھی جلدی سیٹ ہو جاتا ہے یا تھوڑا پی او پی کا کنٹینٹ اگر آپ کے بول میں پہلے سے لگا ہوا ہے اور آپ اسی بول میں اس کو مکس کر دیں تو ابھی یہ جلدی سیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کی سٹنگ ٹائم کیسے رکھنی ہے وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس میں گرم پانی ڈیوز کر رہے ہیں تھنڈا پانی ڈیوز کر رہے ہیں جیسا بھی کر رہے ہیں اس حساب سے اس کی سٹنگ آ جائے گی ابھی بھی یہ گیلا ہے کیونکہ ابھی تھنڈ کے دن چل رہے ہیں تو یہ تھنڈا پانی ہے اب یہ دھیرے دھیرے سوک جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کو نکالنا کیسے آپ جب تک یہ سوکتا نہیں ہے آپ کو اس ٹرے کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے ٹرے کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے آپ کو اس طرح سے اور یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو دبا کے کہ یہ سوکھا ہے کی نہیں سوکھا یہ دیکھئے یہ ابھی سوکھا نہیں یہ ٹوٹ رہا ہے جب یہ ٹوٹنا بند ہو جائے گا اس کا مطلب یہ سوک چکا ہے تو آپ کو کافی دھیان سے اس کو مکس کرنا ہے بہت زیادہ گیلا آپ مکس کریں گے تو وہ ٹرے سے بہتا رہے گا پیشنٹ کو اُلٹی آئے گی اور آپ ناپ نہیں لے پائیں گے اس لئے الکینٹ مکسنگ بہت امپورٹنٹ ہے دھیرے دھیرے آپ پریکٹس کریں گے بہت آسانی سے ہو جائے گا ایک بار جب یہ سیٹ ہو جاتا دیکھیں یہ سیٹ ہو گیا ہے تو اب اس کو نکالنا کیسے آپ کو ایسے نیچے نہیں کھیچنا ہے اس کو اس کو آپ کو ہینڈل سے پکڑ کے اوپر کی طرف پوش کرنا یہ دیکھئے یہ آپ کا ناپ اس طرح سے آگیا ہے اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ سارے دانت آپ کے اس میں آگیا ہیں یہاں پر یہ تو ناپ لینے کے بعد اس کے اندر پی اوپ یا گرین سٹون سے اس کو پور کیا جاتا ہے اور سیم ٹو سیم ڈوپلیکٹ موڈل جیسا اس میں بلکل ہمارے پاس اس میں بن جائے گا اب آپ یہ دیکھیں گے یہ کتنا زیادہ ایکزیکٹ ہے جہاں پہ یہ فلیٹ ہے یہاں سے بھی یہ فلیٹ آیا ہے اور جہاں پہ ٹوٹیں وہاں پہ دات آئے ہیں ایک ایک کرو اس کے اندر ریکارڈ ہو گیا ہے تو تو ایک بار جب ہم ناپ لے لیتے ہیں یہ ہمارا ناپ ہے جو بھی ہم نے لیا تھا تو اس کے اندر اب ہم یہ مکس کر کے اس کے اندر ڈالیں گے جس سے کی ہماری جو موڈل ہے وہ ایکزیکٹلی ویسا ہی دیکھے گا جیسا کی ہم نے ناپ لیا تھا تو اس کو مکس کرنے کے لیے ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے شروع میں تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی جو امپریشن کے اندر یعنی ناپ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں اس کے اندر بھی چلا جائے اب یہ تھوڑا تھک ہے اتنا تھک نہیں چاہیے تھوڑا سا پتلا اس کو کرنا پڑے گا پہلے تو یہ سٹوڈنٹس جو پہلی پہلی بار پور کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کافی کام آئے گا اور جو پیشنٹوں کے مند میں سوال رہتے ہیں کہ یہ ناپ کیسے ہو جاتا ہے ہم تو ناپ دیکھا ہے اور یہ ناپ کیسے بن جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو ابھی دیکھئے آپ نے یہ مکس کر لیا ہے اچھے سے اب ہم اس کو اس ناپ کے اندر بھر دیں گے اس میں بھرنے کے بعد آپ کو اس میں ٹیپ کرنا ہے تاکہ جو ببلز ہیں اس کے اندر وہ باہر آ جائیں نہیں تو پھر جو بھی امپریشن آئے گا اس میں ببلز بہت سارے دکھائی دیں گے یہ دیکھئے ببلز نکل رہا ہے اس کے اندر سے تو یہ ببلز آپ کو سارے ہی نکال لیں ٹیپ کر کے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ٹیپ کر رہا ہوں تو یہاں کوئی ببل اب اوپر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کی وہ یہ جو گرین سٹون ہے یہ اندر تک جا چکا ہے تو بس اب ہم کو اس کو اوپر سے فل کر کے سکھنے کے لئے چھوڑ دینا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا اور پارڈرم علاقے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب یہ امپریشن آپ کا پور ہو گیا یعنی کی جو ناپ ہے اس کو ہم نے بھر دیا ہے اور اب یہ گرین والا پارٹ سیٹ ہوگا تو بلکل ایک زیکٹ ویسا کا ویسا ہی امپریشن یعنی کی ناپ ہمارے پاس آ جائے گا جیسا کہ ہم نے پیشن سے لیا تھا تو ابھی اس کو سکھنے دیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ سکھ کے یہ کیسا دیکھتا ہے تو جو ہم نے پور کیا تھا وہ یہ سکھ چکا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ گرین والا پارٹ ہم نے بعد میں پور کیا تھا تو ہم اس کو نکالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اب جیسا موڈل تھا ہمارے پاس جس کا ہم نے ناپ لیا تھا یہ ایکزیکٹلی سیم ٹو سیم ہمارے پاس آ گیا ہے اب اس میں دات گائب ہے یا ٹوٹا ہوا ہے یا نیا دات بنانا ہے جو بھی ہوگا یہ لیب میں جا کے اس کے اوپر وہ سارا کام ہوگا اس کو کاسٹ کہہ دیں یا موڈل بھی کہہ سکتے ہیں تو پیشنٹ کو ہمارے پاس رہنے کی دورت نہیں ہے اس کا جو ہم نے یہ ناپ لیا تھا اسی سے ہم باقی کام کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اسی کی طرح دکھائی دے رہا ہے سیم ٹو سیم ایکزیکٹ جیسا یہ اس کے اندر تھا یہ بھی ویسا ہی آ گیا ہے تو اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ناپ کیسے لیا جاتا ہے اور سٹوڈنٹس کے لئے بھی آسان ہو گیا ہوگا کہ الگینٹ کیسے مکس کیا جاتا ہے ایمپریشن کو پور کیسے کیا جاتا ہے تو ہو کہ آپ کے سوالوں کا جواب مل گئے ہوں گے دیکھتے رہی ہے میرا چینل بیسک نینٹر سولیوشن چوکہ اسی طرح کی ویڈیو جو آپ کے لئے بہت لابدائک ہے وہ میں لابدہ رہا ہوں گا تھنکس فر وچین موسیقی موسیقی